موسیقی اس کی وجہ سے سابر شاہ کو یہ قدم اٹھانا پڑا عزیز الرحمن صاحب کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کروایا گیا اس کی ریپورٹ بھی آگیا آج کی ویڈیو میں اس پھر بات کریں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں جس ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجئے کا ساتھی ساتھ بیل کے آئیکن تکلک کریں تاکہ اس حوال سے جتنی آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ کے ویڈنس کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں آپ کو بروقت ملتی رہے مدرستے میں عزیز الرحمن کی جانب سے بدفیل کی گئی تھی اور اس کیس نے اب نیا رخ نیا موڈ اختیار کر لیا ہے کیونکہ اس کی پہلی پیشی ہوئی ہے اس پہلی پیشی میں عزیز الرحمن نے جو ہے پورے چٹے کٹے کھول دی ہیں اس نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو کہ میں پہلے سوچ رہی تھی کہ اگزیکلی یہ کر سکتا ہے کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں میں نے یہ بات آپ سے کہی تھی کی اکثر مزیوان جو ہیں پولیس کے سامنے کچھ اور بیان دیتے ہیں پولیس سے ڈر جاتے ہیں پریشر ہوتا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ پولیس ہلک میں ہاتھ ڈال کے ان سے باتیں نکلوا لے گی دوسری جانب جب ان کو عدالت پر پیش کیا جاتا ہے جھوٹے کا تو دیکھیں کوئی دین نہیں ماننی ہوتا میں ہمیشہ سب سے ہیادہ ڈرتی ہوں کسی بھی جھوٹے انسان سے آپ زندگی معلومہ لیجے گا آپ کسی بھی انسان پر اعتبار کر لیں لیکن جو جھوٹ بولتا ہو اس کے بعد اوپر سے وہ حلف لے کے قسمیں کھا کے جھوٹ بولتا ہو اس پر آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو کہیں پر بھی ماں بہن بیٹی اللہ رسول قرآن سب کی قسمیں کھا لیتا ہے اس کو کچھ ڈر نہیں ہوتا اسے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا اور عزیز و رحمان ان میں سے ایک شخص ہے جسے کسی کا خوف نہیں کہنے کو تو یہ ستر سال کا بڑا شخص ہے ستر سال سے زائد اس کی عمر ہے جس میں بتا ہے سوچتا ہے کہ یہ سب سے پہلے ایسی گھٹیا گری بھی حرکت کرے گا کیوں لیکن سوچنے سے آپ کی عقل جو ہے کاسر ہے کیونکہ ویڈیوز موجود ہیں آپ اس پر دیکھیں نا جو مرضی بولے مجھے نشا کر آیا گیا تھا مجھے ڈرگز دے دیئے تھے مجھے پتہ نہیں کون سا ایجیکشن لگا دیا تھا ہم نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں جتنے بھی لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کوئی بے وکوف تو ہے نہیں یا ہم مریک سے تو آئے ہم روٹی کو چوچی کہیں اس میں تم نظر آ رہے ہو کہ تم مسلسل گند گھول رہے ہو تمہارے ہاتھ میں کتابیں بھی ہیں تمہارے ہاتھ میں فون ہے تم بلکل نومل ہو اس پر تم کہتے ہو تمہیں نشا کروایا تو بھئی وہ کون سا نشا ہے جو تم کر رہے ہو پھر ہمیں بھی بتاؤ ہم بھی وہ نشا لے کر کرتے ہیں اس پر ہم جو ہے وہ تحقیق بھی کرواتے ہیں کہ ایسا کون سا نشا ہے جسے کرنے کے بعد انسان پورو ہوش و حواس میں ساری ایکٹیوٹیز کر رہا ہے فون پر بھی بات کر رہا ہے تو ایک نمبر کا جھوٹا قسم کا انسان ہے اچھا جی اس نے کہا ہے ایک بار پھر اس نے قرآن پاک پر حلف لے کر نچھوٹ بول دیا آپ سب کو پتا ہے جب عدالت میں جاتے ہیں وہاں پر مقدس کتاب پر ہاتھ تکر حلف لیا جاتا ہے اور ان جیسے جھوٹے مکار گھڑیا لوگوں کے لئے تو کوئی بھی چیز جو ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ ان کو کسی چیز سے ڈر ہو جب اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے اسے خدا کا ڈر نہیں ہے پہلے بھی اس نے ایک ویڈیو وائنل کی تھی جس کو میں دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ یا ٹھیک ہے آپ جتے بھی غلط انسان ہیں ہر انسان سے غلطی ہوتی آپ سے ایک گناہ ہو گیا آپ اس کو ایکسپٹ کرنے کے بجائے اس غلطی کو چھپانے کے لئے ایک اور گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کس طرح کر رہے ہیں کہ آپ مقدس کتاب پر حلف اٹھا رہے ہیں کوئی نہیں جانتا سابر شاہ جانتا ہے یا یہ عزیز و رحمان جانتا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہوا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے آپ اس کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا رہے ہیں تو پھر یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے کیونکہ آپ نے جھوٹا حلف اٹھایا ہے اب میں سوچتا ہوں کہ ایسے لوگ شاید ان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے دماغی طور پر یہ پاگل ہو چکے ان کو پتا ہی نہیں کہ اس عمر میں یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں یہ ایک غلطی کو چھپانے کے لئے دوسری غلطی کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا اب اس نے عدالت میں حلف لے کے کہا کہ جی میں نے تو کو کچھ بھی نہیں کیا مجھے پولیس سے پریشرائز کیا ہے پولیس سے مجھے ڈرائیا ہے دھمکایا ہے اب ستی سال کے اس بڑے شخص کو پولیس کیا ڈرائے گی کیا ریمان لے گی کیا مانے گی کیا خلق میں ہارڈ لے کر کونسا سچ اگلے گی اب بات سے بھی یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ جب ہم نے اسے گرفتار کیا ایسا فوراں ہمیں آرے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہم نے پوچھا جی تم نے ایسا کیوں کیا ہم نے اس کی عمر کا لحاظ کیا اس نے ایس ایس وہ سچ بتا دیا جو کہ سابر شاہ نے بتایا تھا کہ مجھ سے غلط ہی ہوگی میں نے ویڈیو اس وجہ سے وہ بنائی جو کہ دوسری اس نے حلف لے کے بنائی کیونکہ مجھے بڑا پریشر تھا جہاں پہ میں کام کرتا تھا میری نوکری تھی میری پوزیشن تھی میرا نتبہ تھا تو میں نے وہ جھوٹا حلف والی ویڈیو بنائی اچانک سے پھر حضرت نے جو ہے پھر جھوٹ بول دیا اچھا جیس نے کہا میرے خلاف تو سادش ہو رہی ہے یہ سادش کہیں اور سے نہیں مدرسے سے کی جا لی ہے مدرسے میں میرے خلاف کچھ لوگ ہیں جو مجھے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ستر سال کا بڑا شخص ہوں اتنا بڑا ہوں کہ میں تو روٹی کو چوچی کہنا شروع ہو گیا ہوں بھائی صاحب آپ تو بڑے لوگوں پر ایک دھبا ہیں آپ استاد کے نام پر دھبا ہیں آپ مفتی کے نام پر دھبا ہیں آپ انسان کے نام پر دھبا ہیں اور جس عمر میں آپ کو یہ حرکتیں سوچنا بھی زیب نہیں دیتی آپ نے اس عمر میں یہ حرکتیں کر کر جتنے بھی اس عمر کے لوگ ہیں جتنے بھی داڑی والے لوگ ہیں آپ نے ان سے معصوم بچوں کو ڈرا دیا ہے آپ نے استادوں کو ڈرا دیا آپ نے پوری کمیونٹی کو شرمندہ کیا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا مطلب ابھی تم نہیں کر سکتے اگر اس سے پہلے تم کر سکتے ہوتے تو تم کرتے میڈیکلی تم فٹ ہو تم ایک نمبر کے جھوٹے ہو ایک نمبر کے تم مکار اور غلیز قسم کے انسان ہو تمہارا میڈیکل ٹیسٹ کروایا ہے عدالت نے اور ان کے حکم پہ جب آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہویا ہے تو آپ میڈیکلی بلکل فٹ ہے آپ یہ ساری گھٹیاں حرکتیں کرنے کے قابل ہے تو آپ یہ جھوٹ بولا بند کریں کہ میں ایک بڑڈا شخص ہوں میں یہ سب کچھ نہیں کرتا تمہاری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس نے کہا جی پولیس نے مجھے بہت ڈرائیا دھمکایا ہے مجھے زبردستی اپنے مطابق جو ہے بیان لیا ہے تو میں نے ان کو وہاں پہ دے دیا مجھے بہت سادہ دراری ہے یہ ساری کی ساری جو ویڈیوز ہیں یہ میں جھوٹلاتا ہوں یہ میری ویڈیوز نہیں ہیں بابا جی کہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز میری ہے نہیں مجھے کوئی سرور والی چیز دے دی گئی تھی مجھے کوئی ڈراجوز دے دیئے تھے نشاور چیز کھلا دیتے جس کے بعد جو ہے میں ہر لحاظ سے ہوش ہو حواظ میں تھا لیکن اب جب ویڈیو وائرل ہوئی تو مجھے نہیں پتا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اچھا چیز اب ایسا کیوں ہے ویڈیوز کیوں وائرل کی گئی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی سابر شاہ کو بھی جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا اس نے وہ ہی اپنا بیان جو ہے پہلے دیا تھا وہ اسی پر قائم اس نے کہا جی دو ہزار تیرہ سے یہ شخص میرے ساتھ بدفیلی کر رہا ہے میں مجبوری میں سب کچھ برداش کر رہا تھا لیکن اب میری حد ختم ہو گئی ہے مجھے لگتا تھا کہ مجھے آواز بلند کرنی چاہیے جس کی وجہ سے میں نے اپنی آواز اس نے بتایا کہ جمعے کے روح دس سے گیارہ کے درمیان یہ میرے ساتھ بدفیلی کرتا تھا اور پھر میں نے سوچا کہ مجھے ایک سٹنگ کاؤپریشن کرنا چاہیے میں نے کیمرہ لگا کے متعدد ویڈیوز بنائیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب جو ہے نا اب معاملہ یہ ہے کہ دو چیزوں کا فیصلہ آنا باقی ہے جس سے یہ کیس جو ہے وہ ایک الک رکھ اختیار کر لے کا مطلب اس کی بیس کی اگر ہم بات کریں تو صرف دو چیزوں پر ہے نمبر بان جو ہے عزیز الرحمن اور سابر شاہ کا ڈی ای نی ریپورٹ دیکھیں ویسے تو یہ کیس یہ جب معاملہ ہوا یہ کافی پورانا ہے اب معاملہ تو اس کیس میں کافی گھمبیر قسم کے ہیں کیونکہ ڈی ای نی کے حوالے سے لیکن پھر بھی عدالت نے کہا ہے کہ ڈی ای نی انگا کروایا جائے تو اب ڈی ای نی کی ریپورٹ آنے والی ہے ویڈیوز اور آڈیو کال کی فرینس سے جو ہے جانچ کی جائے گی یہ بڑی ایمپورٹنٹ جو ہے کیس ابھی نے آپ کو ویڈیو بنائی تھی کہ زینب کیس میں بھی اسی طرح کی چیزیں شواہید موجود تھی تو اس کو پھانسی کی سزاد دی گئی تھی شواہید اب دیکھیں نا یہ آڈیو کالز ہیں ویڈیوز کا جب فرینس سے کرایا جائے گا تو اس سے آیا پتا چلے گا کہ عزیز الرحمن اور سابر شاہ جو دونوں اس ویڈیو میں موجود تھے یہ سب کچھ ریل میں ہوا ہے اصلی ہوا ہے دیکھیں نا اس نے کہیں پر یہ بات نہیں بولی عزیز الرحمن کی چلاکی مکار نہیں دیکھیں اس نے کہیں پر یہ بات نہیں بولی کہ یہاں پر یہ میں نہیں ہوں یہ جھوٹی ویڈیو بنائی گئی ہے یا اس کو جو ہے کسی اور کی ویڈیو کو اٹیچ کر دیا اس نے یہ نہیں بولا اس نے اس کو پتا تھا کہ یہ وہ ہی ہے آپ اس کا دماغ دیکھیں وہ جانتا تھا کہ یہ وہ ہی ہے اس کا شاتر دماغ دیکھیں ستر سال کا بکار ایار انسان اس نے کیا کیا کہ اس نے بولا کہ ہوں تو میں ہی لیکن مجھے کوئی نشاور چیز پلائی ہے دیکھیں اب آپ اس کا دماغ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہ سوچ نہیں سکتے ونڈا وہ کہہ دیتا کہ جی یہ تو میں نہیں ہوں تو کوئی اٹیچ کی ہے جھوٹی ویڈیو بنائی ہے اس کو فوٹو شاپ کی ہے لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ وہ ہی ہے تو اس سے لگا سب سے پہلے کہ مجھے یہی بات بولنی چاہیے اس نے کہہ دیا پر عزیز ورحمان کو جیل تو بھیج دیا گیا ہے اب اگلی پیشتی جو ہے وہ بارہ جولائی کو ہونی ہے بارہ جولائی کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کیس میں اس کے زمانت کے جو ہیں وہ چانسز تو ہیں اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی زمانت نہیں ہو سکتی زمانت کے چانسز بھی ہیں وہ ہر بات سے مکر کیوں رہا ہے یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے ستر سال کا یہ شخص ہے اگر غلطی ہو گئی ہے اس عمر میں تو اس کو چاہیے کہ جی وہ مافی مانگ لے لیکن اسے وہ ڈر نہیں رہا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے وہ مانگ نہیں رہا وہ بھانے کا بھی کیوں کیونکہ اس کی پوری کوشش ہے کہ اندر کھاتے وہ صلاہ کرنا چاہ رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی پہلے ویڈیو میں کہ وہ جرگی کے تھروں جو ہے وہ بار بار پیغامات سابر شاہ کی فیملی کو پنچا رہا ہے اور اگر جرگہ بیچ میں آ جاتا ہے اور سابر شاہ کہتا ہے کہ جی بوجھے یہ کیس واپس لینا تو پولس تو کچھ بھی نہیں کر سکتی نا عدالت بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ جب وہ معاملہ اٹھا کے جرگہ میں لے جائے گا تو وہاں پر ان کے پیچ اپ ہو جائیں گے پیسے دینے کی کوشش کر رہا ہے درانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے ہر طرح سے جو ہے آؤٹ آف دا کوٹ سیٹلمنٹ کرنے کی یہ بھرپور کوشش کر رہا ہے موسیقی